سیدھے رخ کرتے ہیں گورکپر کا پچاس ہزار ہیکٹیر لینڈ کو اترپ سنچن کی چھمتا دی ایک لاکھ پچھتر ہزار کسان سیدھے سیدھے سے لابہانیت ہوئے اور اس کے ساتھ ہی پردیش کے اندر اب سریو نہر پریوجنا مدیگنگا پریوجنا اور جن ساہیک پریوجنا ان سب پر ہم نے ایک مست پیسہ بھارت سرکار سے سیوگ لے کر کے راجس سرکار کے ندی سے بھی دھندہ سی دے کر کے اور ناوار کے سی سیوگ لے کر کے ہم ان سبھی پریوجناوں کو ایک ساتھ سمپر نہ کر رہے ہیں یہ سبھی یوجنایں جب ایک ساتھ مرتبان میں جو چل رہی ہیں اس بیتیے ورسے کے انت میں جب پوری ہوں گی تو پردیش کے اندر بیس لاکھ ہیکٹیر سے اترپ سنچن چھمتا ہم پردیش کی کسانوں کو پلبد کرانے جا رہے ہیں آپ انوان کر سکتے ہیں کہ کسان کو سچائی کے سادھن مل جائیں تو اترپردیش کی دھرتی میں سچمچ اترپردیش کی دھرتی اترپردیش کی کسانوں کے مادھیم سے سونا اوگلنے کا کارے کر سکتی ہے یہ چھمتا آج بھی یہاں موجود ہے یہ ہماری کسانوں کی پرسار تو ان کی جادوی طاقت ہے کہ وہ ان سب کاریوں کو کر سکتے ہیں انہیں پروتساہن کرنے کے لئے آج سرکار نے بھی جو سہیوگ پرارم کیا ہے وہاں ایک بہت بڑا کارے اس دسامے آگے بڑھ سکتا ہے مجھے اس سمجھ میں جو بولنا ہے خاص طور پر کسانوں کی آمدنی اور ان کے جیون میں خسالی لانے میں بہت بڑا یوگدان ہو سکتا ہے ان دونوں سنگٹنوں کا ایک ایپیو کا اور دوسرا بینکنگ سنسطھاؤں کا یہ دونوں اگر مل کر کے کسان کے ساتھ مل کر کے کارے کرم کو آگے بڑھائیں گے تو اس کی بڑی آؤسکتہ اترپردیش دیسے راجے میں جہاں پر پچانوے بھیجدی کسان نبے سے پچانوے بھیجدی کسان لگو اور سیمانت ہے چھوٹی جوت ہے سوہبائی کرپ سے چھوٹی جوت کو وہ میکنائز نہیں کر پائے گا آج سمجھ کیا ہے کسان کس بات کو کہتا ہے کسان کہتا ہے مندرگا کی مزدوری بڑھ گئی ہمارے لئے سمجھ پیدا ہو گئی لیکن کیا اس مزدور کو پیسہ پرابت کرنے کا دکار نہیں جو دن بھر آٹھ گھنٹے کارے کرتا ہے اس کو نیونتہ مزدوری بھی نہ ملے مجھے لگتا یہ بھی ایک چیلنج ہے اور اس برشتی سے سرکار نے جہاں مندرگا کی مزدوری کو بڑھایا ہے وہیں ایف پیو کو سپورٹ کر کے ادھک سے ادھک ایف پیو کے مادیم سے ہم کسان اور کھیتی اور باڑی دونوں سے جڑے ہوئے ان سبھی لوگوں کو پروسائیت کرنے کے سامنے نیا پریاس کے اندر اور پردیش سرکاروں نے پرارمب کیا ہے ایک بہتر پریاس ہو سکتا ہے اور میں نے دیکھا ہے کتنا اچھا کارے ہوا ہے کچھ چھتروں میں لوگوں نے جیسے بنتاگیا گاؤں یہ بنتاگیا گاؤں وہی گاؤں ہیں جن گاؤں کو آزادی کے بعد کوئی سویدھا نہیں ملی تھی نہ سڑک نہ بجلی نہ پانی نہ انہیں راسنکار ملتا تھا نہ ان کے لئے اسکول کی بیوستہ تھی نہ ان کے لئے پراتمک سواستی کینڈر کی بیوستہ تھی نہ پینسن کی سویدھا تھی کچھ بھی سویدھا ہونے نہیں ملتی تھی یہاں تک کی ووٹنگ وائیڈ بھی نہیں تھا اور ہماری سرکار نے اب تک 38 ایسے گاؤں کو راجسو گاؤں کا درجہ دے کر کے ان سبھی گاؤں کو ہم لوگوں نے پھر سے ان لوگوں کو سڑک سے بجلی سے پانی سے اسکولی سکسہ سے سواستے کے ساتھ پہلی بار ان سبھی گاؤں میں پکے مکان مکھے منتری آواز یوسنا کے انترگت بننے پرارم ہوئے ہیں اور یہ کاریہ ان لوگوں کے میں نے دیکھا کہ ان سے جڑاوہ ایف پیو بھی یہاں پر ایک آیا ہوا ہے ان لوگوں نے پتل نرمان کا کام ہم نے پتل بنانے کی مسین ان کو دی انہوں نے پتل اور ڈھونگا بنانا شروع کیا اور اس کی مارکٹنگ کرنی پرارم کی آج اس کی مکری ہے پلاسٹک کو بین ہوا تو لوگوں کو کچھ چاہیے سوابہ اکرپ سے ان کا اتپاد مارکٹ میں بکرا ہے مجھے لگتا ہے جب یہ سبھی سنگٹھن ایک ساتھ مل کر کے کارے پرارم کریں گے آج کا سمیں برانڈنگ کا ہے اپنی برانڈ کا پرچار ہم جتنا کر سکیں گے وہ اتنا ہی مارکٹ میں اس کی اپنا اس کا ملے ہوگا اور اس ملے کے لیے ہم سب کو تیاری کرنا اس کے لیے کارے کرنا ہر ایک بہت بڑا پھیڑ ہے ہم کلسٹر بنا سکتے ہیں کچھ بکاس کھنڈوں کو لے کر یا کچھ جنپدوں کو لے کر یا کسی چھتر ویسیس کو لے کر کہ یہاں پر اتنے ہیکٹیر لینڈ میں ہمیں کیول آرگنک کھیتی کرنی ہے لیکن آرگنک کھیتی ہو اس کے لیے لیبرٹری کے ستھاپنا ٹیسٹنگ لیبرٹری جہاں پر اس بات کی کوس ان کا سرٹیفائی کیا جا سکے کہ ہاں یہ آرگنک پروڈکٹ ہے اور یہ مارکٹ میں جا سکتا ہے اور مارکٹ میں جب آپ اس ایک اس ماتھن سے گزریں گے اور اس کو اچھت مارکٹ ملے گا تو بڑی ماترہ میں ہم آرگنک پروڈکٹ مارکٹ میں اس کی ڈیمانڈ کے مسارح سپلائی کرنے میں سفل ہو سکتے ہیں اور اس سے نہ کیول کسانوں کی آمدنی میں بردی ہوگی بلکہ کرسی اتپادک سنگٹھنوں کا اپنا مہتو بھی بڑھے گا اور اتر بردیش کے جو تین سو باسٹ کرسی کرسک اتپادک سنگٹھن اب تک گھٹی دوئے ہیں یہ بھی نہ کیول سویم سوابلم بھی ہوں گے اور پھر تو لاکھوں کسانوں کو سوابلم بن کیور اگرسر کرنے میں ان کی بڑی بھومکہ ہو سکتی ہے الگ الگ کوئی پسپالن میں ڈیری میں جا سکتا ہے ڈیری میں ہم لوگ نہیں ڈیریان لگا رہے ہیں لیکن میں ایک دن اس کا ریویو کر رہا تھا دیکھ رہا تھا کہ دکھ دت پادن سمیتیاں نہیں ہیں اگر ہم دکھ دت پادن سمیتیوں کو اور گھٹن نہیں کریں گے تو ڈیری کبھی وائبل نہیں وہ پائے گے کیونکہ دکھ دکھ کا کلیکشن کرنا کسانوں سے اور اس کے لئے کسانوں کو انت نسل کا پسودن اپلبد کرانا اچھی نسل کا گائے اس کے بارے میں سمیہ سمیہ پر ان کی آرکیتہ کا دھیان رکھنا اور پھر اسے اپنے اور دکھ د سمیتیوں کے ماتگم سے دوت کا اچھی نام کسان کو مل سکے میں دیکھ رہا تھا